الحمدللہ اگر آپ کی سانسیں صحیح چل رہی ہیں تو اس کے لئے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کی سانسوں کو صحیح سالم اور آپ کی صحت کو صحتیاب کر رکھا ہے اس کے لئے جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی سانسیں نہیں چل پا رہی ہیں صحیح اور ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے ان سے پوچھیں ان کے پریوار سے پوچھیں کہ وہ ان کے اکسیجن کے لئے کیسے دربدر گھوم رہے ہیں بھٹک رہے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کو صحت یاب فرمائے جن کے سانسیں صحیح نہیں چل پا رہی ہیں سانسیں رک رک کر آ رہی ہیں یا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو مسئیبتوں کو دور فرمائے سب کو صحت یاب فرمائے اور سب کو شفاہ کلی عطا فرمائے تو آپ کو جو اللہ نے نعمت بخشی ہے اس کا شکر ادا کریں اور اگر آپ کے دسترخان پر کئی قسم کے کھانے موجود ہیں تو ان کھانوں کی فوٹو کھیش کر یا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر یا اسٹیٹس پر شیئر نہ کریں اس سے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہیں جو پریشان حال ہیں اگر ان تک یہ میسیج جائیں یا یہ فوٹو جائیں تو ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہیں ایسے حالات چل رہے ہیں اور ایسے حالات میں آپ ویڈیو بنا بنا کر شیئر کریں کہ کہیں آپ کے شیئر کرنے سے یہ اسٹیٹس پر لگانے کے لگانے سے کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا بھی خیال لکھیں اور جتنا ممکن ہو سکے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنی جان سے اپنی مال سے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں یہ حالات جیسے چل رہے ہیں یہ دن کیسے چل رہے ہیں دن ہیں اچھے ہو یا برے ہو گزر جاتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور گزر جائیں گے اور جن لوگوں کے پریواز سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان سب کو بھی اور ہم سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاہ کل عطا فرمائے اس کے لئے دعائیں بھی کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ